بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آر فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں دلیم یا پھر دلیا دالوں والا نمکین دلیا بہت مزے کا بنتا ہے بلکل حلیم کی طرح حلیم کے جیسا لیکن میں اس کو گندم سے نہیں بناوں گی دلیا سے بھی یہ بن جاتا ہے بہت آرام سے تو اس کے لیے میں نے لے لی ہیں دالیں جتنی بھی گھر میں دالیں موجود تھیں میں نے اس کو لے لیا ہے آپ اپنی کونٹیٹی سے لے لیں حساب سے جتنی آپ نے گھر میں بنانی ہے اس حساب سے آپ لے لیں میں نے آدھا آدھا کپ لی ہیں چنی کی دال ہے مسور کی دال ہے دھولی ہوئی اور کالے مسور ہیں اور مونگ کی دال دھولی ہوئی ہے ماش کی دال ہے اور چاول لیا ہے میں نے اور یہاں پر میرے پاس سرخ لوگیا بھی ہے جس کو میں نے علیہ دا اس لیے رکھا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا پھوٹ لوں گی اس کو میں کوٹ کے چھوٹ چھوٹے پیسے میں کر لوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں ان تمام دالوں کو ساف کرنے کے بعد تقریباً دو گھنڈے کے لیے بھگو دیتی ہوں اور لوگیا بھی اس میں شامل کر دوں یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے سرخ لوگیا کو کوٹ لیا ہے یہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ گلنے میں اب آسان ہو جائے گا اس لیے میں نے اسے کوٹا ہے کیونکہ دالیں کم ٹائم لیتی ہیں لوگیا زیادہ ٹائم لیتا ہے اس لیے میں نے اس کو کوٹ کے شامل کر لیا اور اب میں یہ تمام چیزیں جو ہے مکس کر کے اچھے سے اس کو ساف کر کے واش کرنے کے بعد اس کو میں بھگو دیتی ہوں اور اس کے بعد آم سلیں اچھا جی ایک ادر درمیانس ہے اس کی پیاس کاٹ کے میں نے آدھا کپ گھی ڈالیا ہے لائٹ چلی گئی ہے جس کی وجہ سے ویڈیو میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈالیا ہے اس کو میں کرتی ہوں لائٹ براؤن اور یہاں پر لیسن بھی میں نے چھیل لیا ہے اور میں لیسن اور ادرک کو بھی پیسٹ بنا لیتی ہوں یہاں دیکھیں جی ہماری ہلکی سنہری ہوگی ہے اب میں اس میں ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیتی ہوں اور ہلکا سا اس کو چلا لیتی ہوں تمارٹر ہیں کٹے ہوئے دو ادر درمیانے سائز کے یہ بھی میں اس میں شامل کر لی ہوں اور میں اس کو بھون لیتی ہوں اچھا جی مسالہ ہمارا بھون رہا ہے کو پھونے پاس میں نے دھولیا ہے ایسا مرچ ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں مسالے ہیں ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے حلدی ایک چائی کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک اور مرچ آپ اپنی مرضی سے لیتے لیں دنیا پاوڈر ہے کوٹا ہوا دنیا ہے ایک کھانے کا چمچ تھوڑی سی اجوائن لی ہے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ تمام چیزیں بھی مسالے میں ڈال کر ہم بھول لیتے ہیں مسالہ ہمارا بھون رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک کپ دہی ہے جس میں سے ہم آدھی شامل کریں گے آدھی دہی بھی ڈال دیتے ہیں دیکھیں جی مسالہ الحمدلللہ ہمارا تقریباً جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر بھی لائٹ کا مسالہ آ رہا ہے میں آپ کو دکھانی پا رہی ہوں صحیح طریقے سے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے گھی دیکھیں الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ دالیں دیکھیں ہماری کتنی پھول چکی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی دالیں ہماری پھول چکی ہیں یہ دیکھیں چنے کی دال تک ٹوٹ رہی ہے بہت اچھی پھول گئی ہیں تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے کچھ کام تھا جس کے وجہ سے میں دو گھنٹے سے زیادہ اس کو چھوڑایا ہے میں نے اب ہم سالن میں اتنا پانی ڈالیں گے ککر میں کہ یہ ڈالیں ہماری اچھے سے بھیگ جائیں اس کے اوپر آ جائیں کہ ہم نے ادھا گھنٹا ان دالوں کو چلانا ہے پانی ڈال کے تو ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ ڈالوں سے کافی اوپر پانی رہے دالیں اچھے سی گال جائیں ہمارے پریشر ککر میں ٹھیک ہے اور تقریباً میں نے آٹھ دس گلاس پانی اس میں میں ڈالوں گی اور یہ ڈالیں ڈال کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پریشر کو میں بند کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ سے ملتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اور دعا کریں کہ لائٹ بھی آ جائے یہ آدھا گھنٹہ میں نے ککر چلایا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی زبطر ہماری ڈالیں جو ہیں وہ مکس ہو چکی ہیں گل چکی ہیں بلکل اور نیچے لگی ہے تھوڑی سی تو میں نے اس کو چمچ سے ایسے ایسے کیا ہے آپ نے بھی نیچے لگنے نہیں دینا ٹھیک ہے نا اور جو بوٹیاں ہیں نا میں ان کو نکال رہی ہوں ویسے تو بوٹیاں کافی حد تک گھل چکی ہیں لیکن جو بوٹیاں ہیں میں ان کو بڑی بڑی جو ہیں وہ ان کو نکال کے تو میں ان کو میش کر کے دوبارہ ڈالوں گی اس میں اور اب جو ہے نا میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور یہاں پر میں نے لیا ہے ڈیڑھ پاوک دلیا فائن دلیا ہے بلکل باریک وصہ ہوا ہے پانی میں ساکتا دلیا کمیل کردیا ہے کھلاس می puisse پانی کردیا ہے کھلاسے صبح کھلاسے ہیں پانی میں ساز کر دیا ہے یہ دلیا میں ساز کری رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیا شامل کر کے ہمیں آپ اس کو پریشر میں نہیں پکانا اور اچھے سے آپ نے اس طرح مکس کر دینا ہے تاکہ اس کی گھٹریاں بنیں دلیے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو سلو فلیم پر پکانا ہے ساسٹ چمت چلائیں گے ہم باری باری دیکھتے رہیں گے بار بار اور تاکہ جو ہے نیچے نہ لگے دلیا جلدی سے نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھا سا ہم اس طرح اس کو مکس کر لیں گے زورت پڑی تو پانی اور ڈالیں گے تھوڑا سا دیکھیں جی اس طرح پکنا شروع ہو گیا ہے ہم نے بلکل لو کر دیا ہے زورت پڑی تو میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی لیکن گرم پانی ڈالنا ہے اور چھنٹے اڑیں گے اس کے بہت زیادہ اور اس کے لئے دیکھتے رہنا ہے 20-25 منٹ اس کو سلو فلیم پر پکانا ہے اور نیچے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے کیونکہ دلیا جو ہے وہ جلدی نیچے لگ جاتا ہے اور اس کے لائے اس کو گھوٹتے رہنا ہے کوئی گھوٹا لے لیں یہ بوٹی ہے شاید تو اس کو گھوٹی کو بھی اس کو میش کرتے رہیں گھوٹا لے لیں اور اس کو اس طرح چلاتے رہیں اور دھیان سے کیونکہ اس کے چھنٹے اڑتے ہیں بہت زیادہ اور 20-25 منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے اس میں اچھا جی 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو گھوٹنا بھی چلایا ہے اس میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بہت ہی اچھی سی یہ جو ہے گھوٹ چکی ہے حلیم ہماری یا دلیم یا دلیا جو بھی آپ اسے کہیں بہت مزیدار ہے یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ زیرا پاوڈر ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ساست آپ چاہے آپ چمچ سے مکس کر لیں اور یہ ہمارا تیار ہے لیکن ابھی ہمیں کچھ کام ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک طرف گھی گرم کیا ہے اس میں میں آدھی چائے کے چمچ جو ہے وہ زیرا شامل کر رہی ہوں اور گھی آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں کم زیادہ میں نے چار کھانے کے چمچ لیے ہیں آدھی چائے کے چمچ میں اس میں لال میرچ کا پاوڈر ڈال رہی ہوں اور فورا ہم نے اس کو ہلانا ہے اور یہاں پر ترکہ لگا دینا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس گرم مسالہ ایک چائے کے چمچ پسا ہوا یہاں میں نے شامل کر دیا سوری اچھے سے مکس کریں گے اور میں آپ کو اب اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو جی تیار ہے ہمارا دلیم یا دلیہ جو بھی آپ کہیں بہت مزیدار بہت ہی سپائسی بنا ہے لیمو ساتھ میں رکھیں پیاس کٹیں ہر دھنیا ہری مرچیں چھڑک دیں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا دلیم تیار ہے بہت آسان طریقہ تھا آپ کو ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی تو پھر جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اس کے علاوہ جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کمنٹ ضرور کریں شیئر کریں ویڈیو کو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ